انفو ٹی وی کے معزز دوستو آپ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو صاحب ہمارے سیارے پر سب سے زیادہ دلچسپ مخلوق میں سے ہیں ان کی خوبصورت حرکت اور حیرت انگیز پیٹرن کے ساتھ جبکہ کچھ اپنی زہریلی فطرت کی وجہ سے خوف اور اعتیاد کو جنم دیتے ہیں اسی طرح دوسرے ہمیں اپنی شاندار صورتوں سے مہ لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمیسی کے متعلق دنیا میں موجود 6 خوبصورت ترین سنیکس پر نظر ڈالیں گے تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں نمبر 6 ہیری بوش وائپر سنیک بالوں والا بوش وائپر ایک خوبصورت اور غیر معمولی سانپ ہے جو مغربی افریقہ کے برساتی جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ اپنے مخصوص ترازوں کے لیے جانا جاتا ہے جو لمبے بالوں کی طرح کے اندازوں میں ڈھکے ہوئے ہیں یہ ترازوں سانپ کو ایک چمکدار شکل دیتے ہیں جو اسے جنگل کے پتوں اور شاخوں کے درمیان چھپانے میں مدد کرتا ہے اس کی چمکیلی شکل شکاریوں جیسے پرندوں اور بندروں کو روکنے میں مدد دیتی ہے یہ ایک چھوٹا سانپ ہے جو عام طور پر صرف دو فٹ تک بڑھتا ہے یہ پتلی اور فرتیلی ہے ایک لمبی دم کے ساتھ جو اسے توازن قائم کرنے اور چڑھنے میں مدد دیتی ہے سانپ کا رنگ متغیر ہوتا ہے لیکن یہ اکثر سبز یا بھورا ہوتا ہے جس پر سیاہ نشانات ہوتے ہیں سانپ کے نیچے کا حصہ عام طور پر ہلکا پیلا یا کریم ہوتا ہے اس کی شاندار ظاہری شکل کے علاوہ ہیری بوش وائپر میں ایک طاقتور ظاہر ہوتا ہے جو اسے ایک موثر شکاری بناتا ہے بہت سے دوسرے جارحانہ ساپوں کے برقس ہیری بوش وائپر فطرت میں نسبتا نرم ہے اور عام طور پر جب بھی ممکن ہو تصادم سے گریز کرتا ہے یہ شکار کے گزننے کے انتظار میں لیٹنے کے لیے اپنے نقابل یقین چھلاوے اور صبر پر انحصار کرتا ہے جو بنیادی طور پر چھوٹے پرندوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ ایک شرمیلہ اور تنہا پسند ساپ ہے نمبر فائیو البینو بال پائیتھن البینو بال ازگر دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور تلاش کیے جانے والے ساپوں میں سے ایک ہیں وہ گلابی یا سرخ آنکھوں کے ساتھ ان کے سفید یا کریم رنگ کے جسم کی خصوصیات رکھتے ہیں البیزم ایک جنیاتی حالت ہے جس کے نتیجے میں میلانن کی عدم وجود کی ہوتی ہے وہ روغن جو جلد بالوں اور آنکھوں کو ان کا رنگ دیتا ہے اس وجہ سے البینو بال ازگر بہت پیلے ہوتے ہیں اور جلد سے نکلنے والے خون کی نالیوں کی وجہ سے ان کی آنکھیں گلابی یا سرخ دکھائی دیتی ہیں البینو بال پائیتن جنگل میں نسبتاً نایاب ہے لیکن وہ آسانی سے قید میں پا لے جاتے ہیں ان کی دیکھ بال کرنا بھی نسبتاً آسان ہے تو انہیں پہلی بار ساپ کے مالکان کے لیے ایک اچھے انتخاب بناتا ہے یہ ساپ عام طور پر تین سے پانچ فٹ لمبے ہوتے ہیں اور وہ تیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ ساپ متعدد وجوہات کی بنا پر مشہور ہیں یہ گلابی یا سرخ خاکوں کے ساتھ اس کے سفید یا کریم رنگ کے جسم کی خصوصیت ہے وہ حیرت انگیز رنگ کے ساتھ خوبصورت ساپ ہے اور نسبتاً نرم اور ہینڈل کرنے میں آسان بھی ہیں مزید پران البینو بال ازگر نسبتاً سستے ہیں جو انہیں بجٹ کے ساپ ساپ کے شکین افراد کے لیے ایک اچھے اختیار بناتے ہیں نمبر فور ایشین مائن سنیک ایشین مائن ساپ ایک پتلا غیر زہریلا ساپ ہے اس ساپ کو ٹینی ساپ یا بڈ ساپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے شاخوں یا ٹینیوں کی شکل کی نکل کرتا ہے اس ساپ کا لمبا جسم ہوتا ہے جو 1.5 میٹر یعنی 5 فیٹ تک کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے جو کہ ایک خوبصورت اور پیچیدہ رنگ کے نمونے سے مزین ہے جو اس کی غیر معمولی چلاورن میں مدد کرتا ہے اس کا بنیادی رنگ عام طور پر سبز رنگ کا ایک متحرک سایا ہوتا ہے جو اس میں آباد پودوں سے بلکل مماثل ہوتا ہے جبکہ کچھ افراد پیلے یا بھولے رنگ کے مختلف حالتوں کی نمیش کر سکتے ہیں اس کا جسم پتلا اور لمبی دھوم ہے جو اسے تبازن اور چڑھنے میں مدد دیتی ہے ایشین مائن کی شاندار چلاورن کے علاوہ یہ ساپ شاندار آنکھوں کے رنگ کی نمیش کرتا ہے اس کی بڑی اور تأثیراتی آنکھیں ایک وشت سنہری یا نارنجی رنگت کی خاصوصیت رکھتی ہیں جو اس سے آندار مخلوق کے مجموعی مسہور کو نصر کو بڑھاتی ہے یہ رنگین منفرد جسمانی شکل اور خوبصورت حرکتوں کا یہ مجموع ہے جو ایشین وائن سنیپ کو ساپوں کے دنیا میں ایک حقیقی منع بناتا ہے ایشین وائن ساپ ایک آبی ساپ ہے یعنی اپنا زیادہ تر وقت جرختوں میں گزارتا ہے نمبر تھری اسٹرن کورل سنیک مشرقی کورل ساپ ایک زہریلا ساپ ہے جو جنوب مشرقی ریاستائی متحدہ میں پایا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے جس میں سرخ پیلے اور سیاہ بینڈوں کے ایک مخصوص نمون ہے اسٹرن کورل ساپ بھی امریکہ کے خطرناک ترین ساپوں میں سے ایک ہے اس کا زہر نیورو ٹاکسن ہے جس کا علاج نہ کیا جائے تو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس ساپ کا زہر دنیا کے طاقتور ترین زہروں میں سے ایک ہے جو کہ فالش سانس کے نکامی اور موت کا سبب بن سکتا ہے اسٹرن کورل سنیک ایک حیرت انگیز طور پر خوبصورت اور انتہائی زہریلا ساپ ہے جو جنوب مشرقی ریاستائی متحدہ کا ہے یہ اپنے متحرک اور دلکش رنگت کے لیے مشہور یہ ساپ قدرت کی فنکاری کا شاکار ہے مشرقی کورل ساپ ایک چھوٹا ساپ ہے جو عام طور پر صرف دو فٹ تک بڑھتا ہے یہ ایک نوکدار سر کے ساتھ پتلا اور چست ہوتا ہے ساپ کی رنگت بہت مخصوص ہوتی ہے ایک کالی تھن کے بعد پیلے رنگ کی پٹی ہوتی ہے پھر سیاہ پھر پیلا یا سفید پھر سرک پھر پیلا پھر دم تک کالا ہوتا ہے نمبر دو سینس فرانسسکو گارٹس سنیک سینس فرانسسکو گارٹس ساپ ایک خوبصورت اور خطرے سے دو چار ساپ ہے مصور کو نمتزاج ہے جو اس کے پتلے جسم کو بےمثال فضل سے عراستہ کرتی ہے گارٹس ساپ ایک پتلا ساپ ہے جو عام طور پر لمبائی میں تقریباً تین فٹ تک بڑھتا ہے یہ ایک بہترین تراک ہے اور یہ اکثر پانی کے قریب رہتا ہے مدکسندی سے سینس فرانسسکو گارٹس ساپ کی خوبصورتی ایک قیمت پر آتی ہے کیونکہ اس کی شاندار ظاہری شکل نے اسے پالتو جانوروں کی غیر قانونی تجارت میں بہت زیادہ پسند کیا ہے اس نے شہری کاری اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ریشگاہ کی تباہی اور انہتات کے ساتھ الودا کی مادومیت کے دہانے پر تکیل دی ہے نمبر ون برازیلین رینبوس نے برازیلی کوس کزا کا ساپ ایک غیر متحرک ساپ ہے جو کہ جنوبی امریکہ کے اشکرن بندی جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ اس کتے کے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے اس کا ایک مخصوص نمونہ یہ ہے جو کہ روشنی کے زاویے کے لحاظ سے رنگ بدلتا ہے برازیلی کوس کزا کی ساپ کو اس کے پتلے جسم اور پارباسی طرازوں کی وجہ سے زمرک کا درخت بوہ رینبو بوہ یا شیشے کا ساپ بکا جاتا ہے یہ ساپ عام طور پر تین سے چھے فٹ تک لمبا ہوتا ہے لیکن کچھ ساپ لمبائی میں آٹھ فٹ تک بڑھ سکتے ہیں اس کا جسم پتلہ اور لمبی دم ہے جو اسے توازن اور چڑھنے میں مدد دیتی ہے ساپ کی رنگت متعیر ہوتی ہے لیکن یہ اکثر سبز نیلے یا پیلے رنگ کے ہوتے ہیں آج کے لئے دوستو اتنا ہی میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں اپنی ایک اور نئی اور شاندار ویڈیو میں اب تک مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ